اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم خورم دستگیر صاحب اور بہت بہت شکریہ سر یہ گجرام عالمی کیا ہو گیا ہے آپ کی نشست کے اوپر اپسٹ ہو گیا ہم تو سوچ رہے تھے کہ جو اگلی حکومت ہوگی اس میں آن وزیر تجارت یا وزیر خارجہ ہم آپ کو تصور کر رہے تھے یہ گجرام عالمی کیا ہو گیا ہے اس کے پروسس پہ ہمیں بڑے تحفظات ہیں لیکن بہرحال وہ فیصلہ بھی جگہ پر قائم ہے اور جو جمہوری لوگ ہیں وہ جمہوری فیصلوں کا احترام کرتے ہیں لہٰذا ابھی جو ہمارے حقوق ہیں اس پہ ہمیں جنگ کرنی ہے ہمیں بہت تحفظات ہیں اس الیکشن کے اوپر لیکن بہرحال فیلحال ایک فیصلہ ہے اور اسی کے بنیاد پر ہمیں آگے بڑھنا ہے اچھا سر آپ نے بڑی دلچسپ بات بھی بتائی آپ نے کہا کہ جو مسلم لیگ نون کا ووٹر تھا وہ باہر نہیں نکلا چونکہ اس کو یقین تھا اس کو اعتماد تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ الیکشن جیت جائے گی لیکن کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے کہ پہلے جو ایک تاثر تھا کہ وہ پی تی آئی کا ووٹر وہ بڑا مایوس ہو چکا ہے اور وہ باہر نہیں نکلے گا لیکن وہ باہر نکل آیا بڑی تعداد میں نکلا اس نے ووٹ دیا یہ دیکھیں میں تو چونکہ اس کو جنرلائز نہیں کر سکتا ہوں کہ میں اپنی کیمپین کے دوران اپنے حلقے میں تھا شہر میں گجرانوالا میں اور میں کہیں کسی اور زیادہ میں صرف یہاں کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ الیکشن کیمپین کے دوران ہمارے جو بخارف امیدوار تھے ان کا ہمیں کہیں کوئی نام و نشان نظر نہیں آیا شہر کی کلیوں میں کسبوں میں جو کچھ دیارتی علاقے ہیں جس کی بنیاد پہ ہمارے سب جو دوست تھے یا مسلم نگنون کے جو کارکن ہیں مختلف علاقوں میں وہ اپنی اسی بنیاد پر کر رہے تھے کہ جو روایتی طریقے کے برعکس جو ہے وہ ہمارے مخالف کا تو کہیں نام و نشان نہیں تھا لہذا اس بنیاد پہ سب لوگ پورے اعتماد تھے کہ الحمدللہ اگر صورتیار جو بھی ہوگی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے اس کا اندازہ پھر نہیں ہو سکا لیکن سر یہ اینے سیونٹی ایٹ کے فارم فورٹی سیون کے مطابق آپ کو اٹھاسی ہزار ووٹ ملے اور آپ کے ازاد امیدوار ایک لاکھ چھ ہزار ووٹ ان کو ملے یعنی کہ یہ اٹھارہ ہزار ووٹ کا ڈیفرنس ہے تو یہ آپ نے شکست تسلیم کر لی ہے یا نتائج کو آپ چیلنج کریں گے جی یہ فیصلہ بھی ابھی ہم کر رہے ہیں ہمارے پاس جس اس طرح مختلف ایوڈنس آ رہی ہے تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ بھی ہونا باقی ہے لیکن یہ میں یہی میں کہہ سکتا ہوں نا کہ یہاں جو ایکزیکٹ میکینکس تھے وہ واضح نہیں ہوئے اور جو میں نے بات کی تھی وہ ایسی بنیاد پر کی تھی کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخاب میں الحمدللہ گجرانوالا کے ووٹوں نے مجھے ایک لاکہ کتیز ہزار ووٹ لہذا وہ وہاں کی جو ہمیں ایک چیلنج کا سامنا ہوا ہے اسی کی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میکینکس ہیں اس کو ابھی چیلنج کرنا باقی ہے آپ سر وفاق میں کس کی حکومت دیکھ رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کو مخلوط حکومت کا حصہ بننا چاہیے جی مسلم لیگ نون کے متفقہ امیدوار محمد نواز شریف ہیں اور وہ رہیں گے لیکن میری جو اپنی سیاسی رائے ہے جو کہ پارٹی کی رائے سے فرق ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر سے مسلم لیگ نون کو جو بھی کوئی کوالیشن جماعت کا سربراہ وزیرات بنتا اس کو سپورٹ ضرور کرنا چاہیے اس کو اشورس بھی دلانی چاہیے کہ ہم انہیں قائم رکھیں گے لیکن مسلم لیگ نون کو پنجاب میں حکومت لینی چاہیے اور وفاق میں اپوزیشن میں جا کر بھرپور طریقے سے مضامت کرنی چاہیے بہت بہت شکریہ خورم دستگیر صاحب آپ کا